اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ تو آج ہم بات کرتے ہیں پردہ پوشی کی تو یہ حدیث تو سب لوگ انہیں سنی ہوگی جو اس دنیا میں کسی انسان کی پردہ پوشی کرے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کا عجب دے گا انشاءاللہ پردہ پوشی کرے گا تو بات میں نے اس لئے یہ چھیڑی کیونکہ ریسنٹلی بڑھگام میں جو واقع ہوا اتنا دھردنات واقع ہو گیا ایسے کعب شیطان ہی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ محب کرے تو بہت جگہ یہ ہے کہ میں شورٹلی مجھے لگا تھا کہ میں یہ نہ بولوں لیکن میں ان سب کو یہ جن کو میں ڈریکلی نہیں نہ بول رہی ہوں ان کو میں نے بولا جن کو میں نے بولنا تھا میں نے بول دیا سٹل جن دکی میسیج نہ پہنچی میں خود کیوں نہ ہو کہ میں خود کو کیوں نہیں یہ سمجھا رہی ہوں یا میری انورورٹ میں کوئی ایسی کیوں نہ ہو جو یہ نہیں سمجھ رہی ہے میں سب کو یہ بول رہی ہوں اور اگر ہم سنچیں تو ہم میں سے ہر کوئی غنے گار ہے صرف بہترین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے رجوع کرے بے شک جو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے اللہ تعالیٰ سے معافی مطلب کرے کہ اللہ ہم سے غناہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ بھی وہی ہے کہ جو توبہ کرے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکیے تو بات کرتے ہیں جو مجھے میر ٹاپک اٹھانا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کو اس کے ساتھ کیا ہونا تھا وہ ہو گیا کیونکہ یہ تو ہر کسی کو مرنا تو ہر کسی کو ہے لیکن اب اس طرح سے مرنا اس طرح سے یہ کچھ ہونا لیکن اب لوگ یہ کیا کہہ رہے ہیں بہت سارے یہ کیوں گئی تھی اس کے ساتھ اس کے ساتھ کیا ہو گیا تھا میں نہیں وہ دیپلی ڈیسکس کرنا چاہتی ہوں کیسی کیسی باتیں لوگ بنا رہے ہیں اگر آپ لوگوں کو پتہ ہوگا مجھے اس کے ساتھ لیٹ نہیں کرنا ہے لیکن تو سم ایکسٹنٹ آپ یہ لیٹ کرو آپ نے سورے کہب میں جب عذابی کہب کا واقعہ اس میں ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں کہ آپ میں سے لوگ بہت سارے ہوں گے جو کہیں گے وہ چار تھے وہ پانچھوں کا کتا تھا وہ ساتھ تھے اٹھ فا ان کا کتا تھا ایسا ایسا لوگ کہیں گے آپ اس چیز پہ بحث نہیں کرنا بس سرسری سی بحث کرنا باقی کہنا جو جانتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے تو میں اس چیز کو اس چیز کے ساتھ اس لیے ریلیٹ کرتی ہوں جو جانتا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے جس کے ساتھ اس کے نکاح ہو گئے تھے یا انگیجمنٹ ہو گئی تھی وہ کہہ رہا ہے وہ بندہ کہہ رہا ہے میں نے جیسی نیک خاتون نہیں دیکھی ہے میں نے خود وہ انٹرویو سنا تو آپ اور میں کون ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو انہوں نے اٹھنا باتنا تھا نکاح ہو گئے تھے یا انگیجمنٹ ہی ہو گئی تھی اگر وہ جس کے ساتھ ان کو زندگی گزار نہیں تھی وہ کہہ رہا ہے کہ وہ بہتر تھی تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ کیسے ملنے اس کو گئی وہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے آپ مدنا تھے وہاں میں مدنا تھی وہاں پہ تو کیسے آپ سنچ سکتے ہو نہیں اسی میں کچھ ہوگا نہیں وہ ہوگا اچھا ٹھیک ہے وہ غلط ہے فر ایزیمپل ذرا آپ اپنے نام اعمال دیکھیں آپ دیکھیں جس تائم آپ کو غلطی ہو گئی تھی زندگی میں کبھی بھی کوئی بھی گناہ آپ سے ہو گیا تھا آپ وہ کنی نا آپ وہ دیکھیں کہ آپ سے کیا غلطی ہو گئی تھی آپ نے زندگی میں کیا کیا تھا ذرا وہ اپن کرے اپنے سامنے زندگی میں دیکھیں کہ ہم سے اور آپ پہلتے ہیں گے انگی نے کونے کیا olima ceksin یا اللہ ہمیں معاف کر یا اللہ ہمیں معاف کر اس گناہ کے لیے اس گناہ کے لیے فر ایزیمپل لیکن کبھی کبھی ہماری گناہ ابھی اللہ تعالیٰ نے ہم اmanship کیا ہے ہمارے گناہ کسی کے سامنے ت Stroke مسائل نہیں ہوگی ہے ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے رجوع کیا ہم لوگ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے چاہیے چھوٹی گلت ہوا کبھی اپنے آپ کو کچھ زیادہ بنانے کی کوشش مت کیا کر ہوں تو میرا یہ بس موٹو تھا یہ ملپ ویڈیو بنانے کا کہ جو ہو گیا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے دل میں افسوس رکھنے کے وجہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں ہم کیسے کسی کے گناہ ملپ ڈسکس 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 اپنے دل میں خیالات اٹھتے ہی ہے شیطا ملپ اتنے پھر دوسروں کے ساتھ جس کیسے وہ کیسے اس کو ملی وہ اس کے گھر میں کیسے گئی وہ کیسے ہو گیا وہ جب خدا نہ خواستہ آپ میں لڑکیوں کو بھلوں گی آپ کیسے خدا نہ خواستہ ایسا کچھ ہوگا نا شاید آپ کو سمجھائے گا کہ ایسا کیوں ہو گیا تھا تو دوسروں کے گناہ ملپ مت گنو نا خود دیکھو خود کے نام اعمال دیکھو آپ سے پریویسی میں کیا گناہ ہو گئے آپ نے کب کسی کا دل دکھایا آپ کیسے لفظوں میں کسی کے ساتھ بتمیزی گارتے ہو اور آپ کو لگتا ہے یہ چھوٹی سی بات ہے پلیز مجھے یہ ویڈیو بڑا نہیں کرنا ہے لیکن پلیز یہ باتیں چھوڑو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس دے اگر اس کو ان کے ہر کوئی گناہ گار ہے اگر اس دنیا میں اس کو کچھ غلطیا ہو گئی تھی اللہ تعالیٰ اس کو لوش كو اس کو محف کرے اللہ تعالیٰ ہماری گناہ کو محف کرے ہم کو کچھ بھی نہیں شایع دی تھا کہ ہم کسی کے گناہ گنے میں دل سے یہ روکیسٹ کر رہی ہوں کہ ہم کو کچھ بھی نہیں ہے تو ہم کسی کے گناہ گنے پلیز کسے کے گناہ مد کو گنوں یہ اچھی بات نہیں ہے ہم اپنے گناہوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے محفی طلب کریں گے لوگ مہinh Lam han نہیں کر سکتے ایسا میں ملپ دل کے ساتھ کہہ رہی ہوں مد گنو یہ کیسے اس کے ساتھ مل لے گئی یہ اس نے کیسے یہ کیسے اس کے گھر میں ہرے اس کی حالت تو دیکھو اس کے گھر والوں کی حالت تو دیکھو کیسے آپ کے دماغ میں ایسی چیزیں پھزول سی چیزیں آ جاتی ہے کیسے ہو کس جس کس میں ٹی کے بنی ہوا آپ اور میں نے کچھ الفاظ لکھے ہیں کچھ الفاظ میں نے لکھے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کروں کیا کہنا کسی کا کیا کہنا کسی کا اس نے یہ کیا اور اس نے وہ کیا مجبور ہو کے اپنی غلط عادتوں سے مجبور ہو کے اپنی غلط عادتوں سے جو تو نے تصور کیا اس کا الزام کسی پہ دے دیا چل مان لیا چل مان لیا تو سچا ہے اپنے باتوں کا تو پکا ہے چل مان لیا تو سچا ہے اپنی باتوں کا تو پکا ہے پر پر جس دن تیرے ہی نامیں آمال تجھ کو پڑھ کے سنائے جائیں گے پر جس دن تیرے ہی نامیں آمال تجھ کو پڑھ کر سنائے جائیں گے اس وقت اس وقت چہرہ تیرا کیسا ہوگا اس وقت چہرہ تیرا کیسا ہوگا کیا تو ہی ہے کیا تو ہی ہے وہ جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے کیا تو ہی ہے وہ جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ وہ کہے گا ہاں یہ کیسی کتاب ہے ہاں یہ کیسی کتاب ہے نہ چھوٹے ہو نہ کو چھوڑتی ہو نہ بڑے کو think about it باقی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ